اسلام علیکم سپردین ونکتا ہم آپ کے ساتھ ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے ایسے تمام طلبہ و طلبہ جن کو بی ایسی ایڈی پی ایم ایم ایسی میزن سرگودہ جنیسٹی کی جانب سے سپلیز اگرہ آئی ہیں ان طلبہ و طلبہ کے لیے پیپر دینے کا جو صحیح ٹائم ہے وہ کیا ہے کیا ان کو فارٹی جیز کے اندر اپنا پیپر دینا چاہیے سپلی کا یا پھر نیکسٹ کسی سال کے اندر ان کو پیپر دینا چاہیے ایک سپلی کے لیے کتنے چانسز ہوتے ہیں یا ایسے تمام طلبہ و طلبہ جو کہ پارٹ فرسٹ کے اندر ہیں وہ پارٹ سیکنڈ کے ساتھ اپنا ایڈمیشن دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں اگر آپ مکمل تفصیلات جانے چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کا نکھ ضرور دیکھیں گے چینلل پر نیو ہیٹر چینل کو سبکرائب کرنا تک سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کونسا جو طریقہ کار ہے بیسٹ سپلی کا پیپر دینے کے لیے اگر آپ پارٹ فرسٹ کے اندر ہیں یعنی کہ اگر آپ فرسٹ یئر کر رہے ہیں آپ کی دو سالہ ڈگری ہے یا تین سالہ ڈگری ہے اور آپ اینویل بیس پہ ہیں تو اس کے لیے جو آپ کا سپلی کا جو بیسٹ پراسس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پارٹ فرسٹ کے اندر یا سیکنڈ پارٹ میں اگر تین سالہ پروگرام ہے تو سیکنڈ پارٹ میں اگر آپ کو سپلی آ جاتی ہے تو آپ سپلی کا پیپر تھارڈ پارٹ کے ساتھ دے سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ کو فرسٹ پارٹ کے اندر فرسٹ یئر کے اندر سپلی آ جاتی ہے تو آپ اس سپلی کا پیپر سیکنڈ پارٹ کے ساتھ دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے سرگودہ یونیورسٹی کی جانب سے سپلیمنٹی امتھیانات کے لیے کتنے چانسز ہوتے ہیں تو میکسیمم اگر چانسز کی بات کی جائے ویسے تو چانسز ملتے ہی رہتے ہیں چار پانچ چھ ساتھ وہ الگ بات ہے لیکن جو میکسیمم جو چانسز ہوتے ہیں سرگودہ یونیورسٹی کی جانب سے جو کلیر ایک ڈیسیجن ہے اس حوالے سے وہ تین چانسز ہی ہیں تین چانسز سے زیادہ آپ کو سپریمنٹی امتحانات میں سٹوڈنٹس اپیئر نہیں ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے تمام طلبہ جو کہ فارٹی ڈیس کے اندر امتحانات دینا چاہتے ہیں اس پر بھی کوئی پبندی نہیں ہے وہ اپنا فارٹی ڈیس کے اندر امتحانات دے سکتے ہیں باقی جن کو سمسٹر سسٹر میں سپلیز اگر آئی ہیں وہ اپنے اسی سمسٹر کے ساتھ سیکنڈ سمسٹر کے ساتھ کلیر کرنا چاہیں اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ فارس سمسٹر کے ساتھ کرنا یعنی کہ جو آپ کا لیکس جس سمسٹر میں آپ نے ایڈمیشن بھیجنا ہے اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تمام سمسٹر کمپلیٹ کرنے کے بعد لاسٹ پہ جا کر اپنی سپلی دینا چاہیں تو اس طریقے سے بھی آپ اپنی سپلی دے سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے لیکن جو بیسٹر وے ہے آپ کی سپلی کلیر کرنے کا وہ یہی ہے کہ جب آپ کی ڈگری میں باقی جو آپ کے پارٹس ہیں کمپلیٹ ہو جائیں لاسٹ پہ آپ ان پیپر جو کہ آپ کے رہ گئے تھے جن میں آپ کی کمپارٹمنٹ تھی ان کے پیپر ہمیشہ لاسٹ پہ ہی دیے جائیں تو اچھا رہتا ہے انسا کیونکہ آپ کو پتہ چال جاتا ہے کہ کافی سارے جو سبجیکٹس ہیں جیسے طرح سے ہوتا ہے کہ اگر پارٹس ٹو کے اندر اچھے مارکس آ جائیں سٹوڈینٹس کے تو پارٹ فرسٹ کے جو پاسنگ مارکس ہیں وہ بھی ساتھ کلیر ہو جاتے ہیں تو اسی حوالے سے جو آپ کی سپلی کا پیپر ہے وہ آپ ایک سال ویٹ کر کے نیچس پارٹ کے ساتھ جب آپ کو کمپلیٹ کارلچ جب آپ کو پتہ چال جائے کہ نیچس پارٹ کے اندر آپ کی سپلی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو پچھلے سال کی سپلی ہے وہ بھی انہی مارکس کے ساتھ کلیر ہو جائے تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنا سپلی کا پیپر نیچس پارٹ کے ساتھ دے سکتے ہیں مزید کسید کسیدوں کی اپ ڈیٹ رینل کے لئے لینک آپ کو ڈسکرپشن بارک سے مل جائے گا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو چلی کے وڈیو کو لائکہ دیں جنرل کو سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نیچس ساتھ افتر کے لئے اللہ حافظ